اسلام علیکم اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور as usual کہیں نہ کہیں بھاگ دوڑ میں اللہ کی مدد کی تلاش کے ساتھ انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے تنزانیہ پہ بات کی تھی میں نے کینیا پہ بات کی تھی اسرائیل تک میں میں تلاش میں ہوں پاکستانی قیدیوں کا جن کی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ اسرائیل کی جیل میں ہم کی شپ کو آگ لگ گئی تھی اور سیریہ کا بھی کہیں نہ کہیں میں ذکر کرتا رہا ہوں سیریہ جہاں جانا بس اپنی زندگی سے کھیلنا ہے اور وہاں سے نکلنا بھی اپنی زندگی سے کھیلنا ہے آپ کو یاد ہوگا لیبیا میں بھی بڑی تعداد میں لوگ پھسے تھے جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نکلنے میں کردار ادا کیا نکالنے میں اور اور بالخصوص اس وقت میں مشکور ہوں جنرل راہیل شریف صاحب کا اور پھر ایک نام میں نہیں ہوں تو بڑی زیادتی ہوگی لیفنن جنرل ریٹائر جاویزیا جو اس وقت وہاں پہ پاکستان کے سفیر تھے لیبیا میں بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا گیا اور پاکستان کا سفارت کھانا ہمارا جی ایچ کیو جنرل ہیڈکوارٹر جنرل راہیل شریف صاحب اس وقت ہے ہم کسی کی برائی کو تو بڑا اچھالنے ہیں کسی کی تعریف کو کسی کی اچھائی کو کہتے ہوئے ہم پتہ نہیں کیوں دب جاتے ہیں یا شاید ہم پسند نہیں کرتے ہیں الحمدللہ وہ سب لوگ آگے تھے ابھی بھی کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے یہی حالت سیریا کی تھی جہاں سے ہم بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو نکالنے میں کامیاب ہوتے رہے لیکن اب حالات یہ ہیں کہ وہاں شدید جنگ چل رہی ہے اور بہت سارے پاکستانیوں کو وہاں کے دہشتگرد اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوئے ہیں یہ صورتحال ہے سیریا کا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور سیریا کا بہت بڑا حصے ہیں جس پہ قبضہ ہے اور جس پہ جن میں جو قابو کیے گئے ہیں جو لوگ لے جائے گئے ہیں جو حسے ہوئے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ دوچار ہیں ان میں پاکستانی بھی ہیں اور ان پاکستانیوں میں ایک ایسا خاندان بھی ہے کہ ایک خاتون ہے میں نام کسی کا نہیں لوں گا ابھی کیونکہ ابھی وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں ان کو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے اور اس کے لیے ہم بین الاقوامی اداروں کے بھی تعاون میں حاصل میں ہیں اور پاکستان کے سفارت خانہ جو دمشق میں ہے اس کے علاوہ وزارت خارجہ پاکستان کی ان کے ساتھ بھی ان کا بھی تعاون ہمیں حاصل ہے تو چونکہ ان کو نکالنا ہے تو انشاءاللہ 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 آپ سب کی دعاوں سے جب ہم انسار بڑھنی ٹرس ان کو نکال کر لائے گا تو آپ کو بتائے گا کہ ان پر کیا گزری یہ قیامت آپ نے قیامت سنی ہوگی اور یہ روز صبح شام رات قیامت دیکھتے ہیں میں ان بچوں کی ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں ہلکی سی کیونکہ یہ پہچانے نہ جائیں میں ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں تاکہ یہ وہاں پہچانے نہ جائیں اور ان کا نقصان نہ ہو ان بچوں کے باپ کو شہید کر دیئے گیا ماں ان کے ساتھ کن حالت میں ہے کسی ذرائع کے ذریعے ہم ان سے مسلسل رابطے میں آگئے ہیں ان کے والد نے ہم سے رابطہ کیا تھا یعنی اس خاتون کے والد نے اور پھر ہم ان کے ساتھ ان خاتون کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں یہ بچے اور یہ ماں جس دردناک صورتحال سے دوچار ہے اس میں مجھے آپ کی دعائیں چاہیے آپ کا تعاون چاہیے آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے انسار بڑھنی ٹرسٹ اگر انسار بڑھنی بنا ہے انسار بڑھنی جو انسار بڑھنی بنا ہے وہ آپ سب کی وجہ سے ہے پاکستان کی وجہ سے ہے پاکستانیوں کی وجہ سے ہے بین الاقوامی صدی پہ انسانیت انسانی عظمت و وقار اور انسانی حقوق پہ یقین رکھنے والوں کی وجہ سے ہے اب ان بچوں کو وہاں سے نکال کے لانا ہے اس دو سخص ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تقریبا ہر چوتھے پانچویں چھٹے دن ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان خاتون اور بچوں کے ساتھ اور وہ ماں ماں ہے نا صرف ایک بات کہتی ہے کہ بھائی میری زندگی کی پرواہ نہ کرو ان بچوں کو کسی طرح نکال کر لے جاؤ تو ہم نے اس اسلے میں پوری کوشش کی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھی انفارم کیا ہے اور میں ہم مجھے مجھے کہ ان کی بہت زیادہ تعام ناصر ہے اور ان کی بہت زیادہ اس اسلے میں کام بھی ہو رہا ہے پھر جو اقوائی مہتہدہ کا ہمینٹیرین کارڈینیٹر ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں اقوائی مہتہدہ کا بھی میں مشکور ہوں اور بہت زیادہ میں مشکور ہوں اتیہ اقبال صاحبہ کا جو ڈائریکٹر ہیں اتیہ اقبال صاحبہ جو ڈائریکٹر ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ میں اسلہ آباد میں کیونکہ بعض وقت کچھ کام سرکاری طریقے سے کیے جاتے ہیں کچھ کاموں میں خود ماں بننا پڑتا ہے خود باپ بننا پڑتا ہے خود اولاد بننا پڑتا ہے خود ایک دھر کا فرد بننا پڑتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے سرکاری ڈیوٹی اپنی جگہ ہوتی ہے میں گئے تینکی وری مچ اتیہ اقبال صاحبہ تینکی وری مچ سارے جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں ہمارے اور انسار بڑھنے کے ساتھ ان کی محبت اس لیے ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان اور یہ جو محبت جب ہوتی ہے جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں ملک کی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا کسی طریقے سے ہم ان بچوں کے قریب پہنچ رہے ہیں ان بچوں کے ہم قریب پہنچ رہے ہیں اور میں نام نہیں چاہوں گا کہ ان کا کسی طریقے سے آئے ہم ان بچوں کے قریب پہنچ رہے ہیں اور کافی حق تک ہم ان کے قریب سمجھے کے پہنچ بھی گئے ابھی ہم اسی کچھ مکچھ میں تھے نام میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ وہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اب ایک اور فیملی مل گئی ہے ہمیں یہ ڈاکٹر ہیں اور ان کی میسیز ہیں یہ بھی وہاں سیریہ کے کیمپ میں فسے ہوئے ہیں الحمدللہ ان تک رسائی ہو گئی ہے اور اس سسلے میں انسار برنی ٹرس کے ساتھ دمشق میں جو پاکستان کا سپارت کھانا ہے اور پاکستان میں جو وزارت خارجہ ہے اس نے بڑا تعبن کیا ہے اور ان تک پہنچ جایا گیا ہے اب ان کو لانے کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی یہ خوشکبری ملے گی کہ یہ واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سارے قیدی ہیں میں کہتا ہوں نا مالی تعاون تو اپنی جگہ ہے آپ سب کی محبت ہے کہ اس کے اوپر ایک ایک کیس کے اوپر لاکھوں خرچے آ جاتے ہیں آپ کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے وہ تو ہے اپنی جگہ لیکن میں ایک بات اور آپ لوگوں کا عموماً کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں کہ دعا میں بھی یاد دکھیں میں میری بیوی شاہین میری فیملی اور پورا انسار بڑھنی ٹرس کی ٹیم اس سسنے میں جس زندگی کے ساتھ کھیلتی ہے تو اللہ ہی ہماری حفاظت کرتا ہے اور یہ حفاظت آپ سب کی دعاوں کی بجا سے ہوتی ہے اب ایک دفعہ پھر یہ جو سیریہ کا مسئلہ ہے آپ سب واقعی تھے وہاں پہ کیا حالات ہیں وہ بچے کس حال میں ہوں گئے یہ چار بچے نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی بچے ہیں پھر بہت سارے لوگوں کو سیریہ سے نکال کے ٹرکی لے آیا گیا ہے اور وہ لوگ ٹرکی میں جو کیمپ ہیں میں اور شاہین جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد اور ہم نے تنزانیا اور کینیا بھی جانا ہے جیسے میں نے پہلے بھی شکریہ دا کیا تھا شیخ صاحب کا ممباسہ میں ممباسہ سے شیخ صاحب کا پھر فون آیا تھا کہ آپ کب آ رہے ہیں تو میں نے کہا جب ان قیدیوں کی ڈیٹ ہوگی تو میں اس ڈیٹ کی اوپر آوں گا پاکستانیوں کی اور اس پہ جا کے میں کوٹ میں پھر دیکھوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہی سے ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم شاید ٹرکی جائیں یا پاکستان واپس آ کے ٹرکی جائیں کیونکہ ان لوگوں کی ڈیٹیل لے کے اپنے وزارت خارجہ کے تعاون سے اور سفارت خانے کے تعاون سے ہم ان کو وہاں سے نکال کے پاکستان بھیجنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں یہ صورتحال آئے دن خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی ہے جو سیریا کی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بچے اور عورتیں ہیں ان کو جتنی جل سے جل نکال سکتے ہیں ہم ان کو وہاں سے نکال لیں بڑی مشکلات آ رہی ہیں ظاہر ہے کہ ڈونیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پھر کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں اب میں نام نہیں لیتا اس کنٹری کا میرا کچھ قیدیوں سے رابطہ ہوا افریقہ کی ایک کنٹری ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب یہاں قانون مانون کوئی نہیں چلتا یہاں پہ صرف پیسے چلتے ہیں تو اگر آپ ہمیں چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی رقم کی ضرورت ہوگی جو ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہم بے گناہ ہیں وہ بے گناہ ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی رقم کی ضرورت ہوگی کہ آپ دے دیں گے تو ہم گھر چلے جائیں گے پاکستان چلے جائیں گے ہم تیار ہیں رب مدد کرنے والا ہے میرا تو پوری زندگی سینتی سال جو زندگی کے گزرے ہیں وہ اللہ پہ یقین اور نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق میں ہی گزرے ہیں اور وہیں سے سب کچھ یہ حاصل ہوتا ہے ان سیتیس سالوں میں موجزات دیکھیں موجزے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو میری جیم میں ایک ڈالرٹ نہیں ہوتا اور میں نکل جاتا ہوں اور راستے بنتے چلے جانے ہیں تو اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ اور جانے کے بعد ان پاکستانیوں کو ان عورتوں کو ان بچوں کو جس حد تک سیریا سے مدد مل سکتی ہے ہم وہاں سے نکالنے میں ان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے میں نے تو اپنی زندگی پاکستان کے نام وقف کر دی ہے انسانی عظمت و وقعر کے نام وقف کر دی ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں اور چونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے کبھی مرتا نہیں تو میں تو کوئی رسکی نہیں لے رہا کیونکہ اگر اس راہ میں جان گئی تو شہادت ہے اور شہادت کبھی شہید کبھی مرتا نہیں ہم جا رہے ہیں دونیشنز کی بھی ضرورت ہوگی اللہ خیر کرے اللہ بہتر کرے گا راستے بنائے گا پھر ان تمام لوگوں کا میں مشکور ہوں ایک دفعہ اور اور ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا تو انسار بڑھنی ٹرسٹ اس بات پر یقین لگتا ہے کہ برائی پھیل کیوں رہی ہے برائی اس لیے پھیل رہی ہے کہ آپ برائی کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ اچھائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے میری کوشش یہ کہ اچھے لوگوں کو ڈھونوں جیسے میں نے ابھی عطیہ صاحبہ کا ذکر کیا کہ اچھے لوگوں کو ڈھونوں وزارت خارجہ کے شکریہ ادا کیا کہ اچھے لوگوں کو ڈھونوں نمیش میں پاکستان کے سفارت خانے کا شکریہ ادا کیا کہ اچھے لوگوں کو ڈھونوں ترکی میں پاکستان کے سفارت خانے کا شکریہ ادا کیا کہ میں اچھے لوگوں کو ڈھونوں ان کو اکھٹا کروں میں نے کہا نا پہلے بھی کہ میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان ہو تو پھر الگ کیوں ہیں ہم ایک پلیٹ فارم ہے ایک پلیٹ فارم ہے ہمارا ایک ماں ہے ہماری جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں ایک مٹی ہے ہماری جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں ایک قوم ہے ہماری جس کو پاکستانی قوم کہتے ہیں اور پھر انسانی عظمت و وقار کے لیے تو میں تو کسی بھی حد تک چلا جاتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا تو میں ان سب کا مشکور ہوں بہت جلد سیریا سے لوگ آئیں گے انشاءاللہ اچھی خوشکبری ملے گی اور تنزانیا کینیا اسرائیل سمیت دیگر ملکوں سے بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ لوگ رہا ہوں گے ان میں 99.9% بے گناہ لوگ ہیں ٹوٹل ہی بے گناہ لوگ ہیں جو فس گئے اس کی ایک ریزن کرپشن بھی ہے اس کا بھی مقابلہ کریں گے پوری کوشش کریں گے قانونی طریقے اپنا ہے نہیں تو بھئیہ میرے پاس انسانی زندگیوں سے زیادہ کوئی اصول نہیں ہے میرے اصول میرے لیے ہیں لیکن زندگیاں بچانے کے لیے میرے پاس کوئی اصول نہیں ہے جسے تک جا سکتا ہوں اپنے لوگوں کو لانے کے لیے پورا 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 کردار ادا کروں گا انشاءاللہ تعالی آنے کا مقصد پھر دعا کیونکہ دعا لے کے نکلتا ہوں اور جب دعا لے کے نکلتا ہوں تو میرے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کی ایک فوج ہوتی ہے پوری طاقت ہوتی ہے پوری قوت ہوتی ہے اور ہم ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرتا ہے ایسی صورتحال کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو میں نے عروش یہ جو میں ابھی جن بچوں کی بات کر رہا تھا میں بار بار نہیں دکھانا چاہوں گا کہ یہ ان کی فائل چلیے میں حلکہ صاحب کو جھلک دکھا دیتا ہوں یہ بچے ہیں جی سارے بس اس سے زیادہ میں وہ نہیں کر سکتا ان میں اوپر جو آپ نے تصویر دیکھی وہ ان کے والد کی ہے جن کو شہید کر دیا گیا ہے ان کی بیوی کے سامنے ان کے بچوں کے سامنے باقی لوگ ابھی ہم ان کو لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے صرف آپ سب کی وجہ سے آؤ ایک دفعہ زور سے کہیں میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان ہوں پاکستان زندہ پا پاکستان